بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ شوال کی فضیلت ماہ شوال کے چھے روزے ماہ شوال کے پڑے جانے والے نفل پیارے ناظرین خواتین و حضرات اس ویڈیو میں بیان کیے گئے تینوں سوالات پر بات کی جائے گی بلا تخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا اور اس کے لئے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور اقات کا حساب معلوم کر سکو یہ اللہ نے سب کچھ ایسے ہی پیدا نہیں فرمایا بلکہ تدبیر کے ساتھ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے گردش کرنے والا بنایا اس کے لئے جو غورو فکر کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے ناظرین رات دن کی گردش سے ہم دنوں ہفتوں مہینوں اور سالوں کا حساب و کتاب رکھتے ہیں اور اس سے ہم کو محرم اور ربی الاول رمضان و شوال اور سال کے بارہ مہینوں کا علم ہوتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی جو مدبر یہ کائنات ہے اس کا خاص نظام ہے مطالعہ قرآن مجید سے ہمیں اسی اسلوب کی بے شمار آیات کی راہنمائی ملتی ہے اللہ تعالی نے سال کے بارہ مہینے بنائے اور ہر ماں کی کوئی فضیلت و برکت اور اہمیت رکھی ہے ماہ شوال کی فضیلت یہ مہینہ شوال المکرم کا ہے اور ہم سب کے علم میں ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے بعد آتا ہے اس کی پہلی تاریخ کو سارے عالم کے مسلمان عید الفطر مناتے ہیں اور اس دن عید الفطر کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب ماہ شوال کی پہلی تاریخ یعنی یوم العید ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی محفل میں اپنے بندوں اور بندیوں پر اظہار مسردت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں میرے بندوں اور بندیوں نے جو کام ان پر فرض کیا گیا تھا پورا کر لیا ہے تم دعا دینے کے لئے ان کی طرف نکلو مجھے اپنے جلال و عزت کی قسم میں نے ان کی دعاوں کو شرف قبولیت بخش دیا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے اس وقت جب اس کے بندے نماز عید پڑھ کر اس کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو اس حالت میں کہ تمہاری مغفرت کر دی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تمدیل کر دیا گیا ہے تو وہ اپنے گھروں کو مغفرت یافتہ ہو کر لوٹتے ہیں یہ ماہ شوال المکرم کا ماہ رمضان کے بعد پہلا انام ہے پھر متعدد احادیث ماہ شوال کے مہینے کے چھے روزوں کی فضیلت میں کتب احادیث میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر ماہ شوال کے چھے روزوں کو مکمل کیا تو گویا اس نے ساری عمر روزوں میں گزاری اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس نے ماہ شوال کے چھے روزوں کی بھی تکمیل کی گویا کے اس نے سارے سال کے روزے رکھے گویا رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں جو تربیت و تعلیم صبر و برداش اراز و حکم کا مہینہ تھا اور اس ماہ میں بندہ مومن نے جو تربیت حاصل کی تھی اس تربیت کا دورانیاں مکمل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے کی پیدا اور اس ترتیب کی مہارت حاصل کرنے کے لئے ابتداء گویا ماہ شوال سے ہوتی ہے جس کو ہم سال کے باقی گیارہ مہینوں تک لے کر چلنا ہے کیونکہ روزے ہمیں صرف ماہ رمضان مبارک اور اس کے علاوہ شوال کے مہینہ ہی میں نہیں رکھنے سال کے دیگر آیام میں بھی ہم کو روزہ رکھنے کے لئے اوبارہ گیا ہے ترگیب دلائی ہے کہ ہم اپنے سال بار کے ماہو سال کسی غفلت اور دین ادم توجیح کا شکار ہو کر نہ گزاریں بلکہ روزے کے روحانی اثرات جو ہم نے رمضان مبارک میں حاصل کیے تھے وقتاً فوقتاً اس کو حاصل کرسکے روزے کے دوران انسان خاص روحانی حالے میں ہوتا ہے اور وہ کفیت بطور خاص اس کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوکرنے صفات حمیدہ کو اوبارنے توبہ اور استغفار اور دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کا مکمل احساس دلاتی رہتی ہے مثلاً رمضان مبارک میں بندائی مومن کسرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کرتا ہے شوال کا مہینے سے ہی نفلی روزے اس کو اس بات کی یاد لاتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید صرف رمضان مبارک میں پڑی جانے والے کتاب نہیں ہے بلکہ اس کا ورد سارا سال رکھنا ہے پھر صرف پڑھنا ہی نہیں ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور پڑھ کر اس کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے اور یہی حکم ہے ناظرین محترم رمضان مبارک میں ہم صدقات و خیرات اور لوگوں پر خرچ کرتے ہیں تو یہ عمل صرف رمضان کے ساتھ متعلق نہیں کہ اگلا ماہ رمضان آئے گا پھر راہِ حدا میں خرچ کیا جائے گا نہیں بلکہ حسبِ استطاعت اس سلسلہ کو سارا سال جاری و ساری رکھنا ہے یہ سارے عمال صالحہ اگر اجتماعی طور پر ہوتے ہیں تو پھر اس معاشرہ کی تشکیل ہوتی ہے جو ریاست مدینہ کا معاشرہ تھا پھر شوال المعظم کا شمار حج کے مہینوں میں بھی ہوتا ہے یعنی قرآن کریم میں اشہر معلومات کی جو استلاع استعمال ہوئی ہے اس سے مراد ماہ شوال ذلقد اور ذلحجہ ہیں اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حج مبارک مہینوں کی اتداز شوال سے ہوتی ہے جو شخص شوال سے پہلے حج کا احرام باندھ لے گا اس کا احرام حج صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس نے حج کا احرام حج سے پہلے باندھ لیا ہے اس کی مثال بلکل اسی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو اس کے مقررہ وقت سے پہلے ادا کر لے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی عرب معاشرے میں اس زمانے میں لوگ شادی بیعہ کرنے کو نحست صبر کرتے تھے ماہ شوال کی بات کر رہے ہیں اور اس ماہ شوال کے لفظ کو برا شگون اور برے معنی میں لیتے تھے اسلام نے اس جہلیت کے تصور کو قطعان باطل قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ شوال میں ام المومنین سیدہ آشا الصدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اس فاسد عقیدہ کو عملاً رد کر دیا آج بھی بہت سے مسلمان یہی سوچ رکھتے ہیں ام المومنین آشا الصدیقہ رضی اللہ عنہ لوگوں اور خاندانوں پر اس بات پر زور دیتی تھی کہ وہ اس ماہ شوال میں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کریں اور وہ بطور دریل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی شادی کو پیش کرتی تھی ناظرین ماہ شوال کے نفل ماہ شوال کی راتوں میں نفل پڑھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے رسالہ فضال الشہود میں لکھا ہے کہ ماہ شوال میں نفل پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے نوافل کی ہر رگت میں الحمد شریف کے بعد ایک ایک بار نہیں بلکہ زیادہ زیادہ بار تین یا پانچ یا سات بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی اور سلام پھیرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ دروش شریف کرنے کا بے حساب ثواب ہے اور یہی بزرگوں کا طریقہ ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کافی ہاتھ تک راہنمائی حاصل کر چکے ہوں گے اس دعا کے ساتھ اجازہ جاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی نعمتیں عطا فرمائے کمیس بکس میں آمین اور اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم